اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی ویڈیوز اور ہم آپ کو ٹیکس ماسٹر کلاس میں کمپریہنسیف کومنٹری کر رہے ہیں ویڈھولڈنگ ٹیکسز پہ یعنی وہ ٹیکسز جو آپ سے سال کے دوران ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں اس وقت ہم پارٹ فور میں ہیں اور پریویس پارٹ تری کو غلطی سے پارٹ فور کہہ دیا میں نے لیکن اب ہم پارٹ فور میں ہیں اور ہم اس وقت انکم ٹیکس آرڈیننس میں 12th سکیجول دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم ویڈھولڈنگ بات کر رہے تھے ویڈھولڈنگ کے سیکشن 148 کے پارٹ 1, 2 اور 3 میں 148 کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور 148 میں یہ لکھا تھا کہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں جو 12 سکیجول ہے اس کے پارٹ 1 میں جتنے بھی آئیٹمز دیئے ہیں جب ان کو امپورٹ کیا جائے گا تو ان پر 1% انکم ٹیکس ویڈھولڈنگ ہوگی جیسے فور ایزامپل کورٹن ہے گولڈ ہے ٹھیک ہے جی گولڈ اگر امپورٹ ہوتا ہے تو اس پہ ون پرسنٹ ویڈھولڈنگ ہوگی اس کے علاوہ بہت سارے ایٹمز ہیں یہاں نیوکلیر ریاکٹرز بھی ہیں بوائلرز بھی ہیں تربو لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ امپورٹ ہونے چاہیے اور یہ آگے پھر منفیکٹرنگ میں اور اور پروسیسز میں کام کرتے ہیں اور ملک کی پروڈکٹیف کیپیبلیٹی بڑھاتے ہیں تو ان پر ون پرسنٹ ہے اور ون پرسنٹ منیمم ٹیکس ہے جو انڈیویجولز پہ بھی کمپنی پہ بھی تو پارٹ ون کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے کہ کہتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی پروڈکٹیف ریسورسز ہے چاہے وہ فوک لفٹر ٹرکس ہیں اگریکلچر کے آئیٹمز ہیں چھیک ہے چھیک اور صرف یہی آئیٹمز ملکنگ مشینز ہیں پریسز ہیں یہی جو آئیٹمز ہیں مشینری فور میکنگ پلپ ہے اس طرح آف سیٹ پرنٹنگ مشینے ہیں اور سٹیمپنگ مشینے ہیں اب یہ ڈیفنیٹلی جو ہے یہ وہ آئیٹمز ہیں جو آگے منیفیکسٹرنگ میں یوز ہوتے ہیں تو پارٹ ون میں ون پرسنٹ پر ان پر ڈیڈکشن ہوگی جو منمم ہوگی پھر سال کے آخر میں ان مشینز ان آئیٹمز سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ پھر جو بھی ڈیپریسیشن ہے یا جو ایکسپنسز ہیں مائنس ہو کے جو پروفٹس آئے گا اس کے اگینس جو ٹیکس لیابیلیٹی آئے گی اس کے اگینس اس کو اجسٹ کیا گیا تو یہ اگر اس میں سے کسی آئٹم میں بھی آپ ڈیل کرتے ہیں الیکٹرک لیمپس ہوگئے ٹیوبز ہوگئے اور ان ساروں کو ڈیل کرتے تو گورنمنٹ نے ایک جگہ پر ان کو ڈال دیا ہے اور یہاں مختلف کنڈیشنز بھی ہیں کیسے وہ کہتا ہے having power handling capacity exceeding 10,000 kilowatts تو کہنے کا مطلب ہے اس طریقے سے مختلف آئٹمز کے لیے مختلف کنڈیشنز ہیں کہ اگر آپ وہ بلاتے ہیں منگاتے ہیں import کرتے ہیں تو آپ کو بینیفٹ پھر جو ہے پارٹ ٹو میں جتنے بھی آئٹمز ہیں ہم اس وقت ٹویل سکیجول میں ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس کے اور آپ پارٹ فور دیکھ رہے ہیں comprehensive commentary on withholding taxes tax year 2022 کے لیے نہیں چکہ withholding سال کے دوران ہی ہوتی ہے تو اس سال اگر آپ یہ items import کر رہے ہیں collector and customs والے بھی اگر دیکھ رہے ہیں for example تو ان کے guidance کے لیے بھی یعنی جو withholding agent ہے section 148 income tax ordinance کے حوالے سے اور جو لوگ withholding جن سے ہو رہی ہے ان کے حوالے سے 12 schedule part 2 میں جو items import کی جاری ہیں ان پر 2% income tax withhold ہوگا custom exercise اور sales tax ملانے کے بعد جو value آئے گی اس کی cost of purchase تو اپنی جگہ یا import value اپنی جگہ اس کے اوپر یہ ساری taxes مل کے پھر جو total value بنے گی ان taxes کو ملانے کے بعد تو اس پہ جو ہے income tax withholding ہوگی ان items کی 2% کے حساب سے for example bones skins یہ نظر آ رہے ہیں animal products ہیں کھانے پینے کے چیزیں نظر آ رہی ہیں tomato ہے cabbage ہے یہ اوپر کھانے پینے کے چیزیں نہیں مقصد یہ کہ animals related یا vegetable related چیزیں ہیں چاہے کھانے کی ہیں چاہے industrial ان کا use ہے seed for sowing ہے اس کے علاوہ آپ اور دیکھتے ہیں fats ہیں chemicals ہیں ٹھیک ہے coco paste ہے تو یہ ساری چیزیں اور obviously یہ چیزیں آتی ہیں یہ directly بھی consumers بھی consume کرتے ہیں ان items کو use کرتے ہیں اور مطلب یہاں پہ ایک چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا وہ یہ کہ یہاں پہ pharmaceutical کا ذکر ہے pharmaceutical products تو اگر آپ نے دھیان دیا ہو جب ہم پچھلے پارٹ میں بات کر رہے تھے تو وہاں پہ جو بریف withholding کی ہم نے بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جو pharmaceutical products ہیں ان پہ four percent ہوگا لیکن وہ pharmaceutical products جو import کے stage پہ finished pharmaceutical products ہیں اور وہ پاکستان کے جو drug regulatory authority of Pakistan DRAP drug regulatory authority of Pakistan کے تحید جو ہے وہ جو ہے registered ہے تو اس پر four percent ہوگی یہاں جو twelve schedule کے اندر انہوں نے pharmaceutical کا ذکر کیا ہوا ہے وہ وہ pharmaceutical ہے اگر ہم یہاں دیکھیں کہ glands another used in the preparation of pharmaceutical products وغیرہ تو یہاں جو pharmaceutical products کا ذکر ہے اس سے related جو glands وغیرہ import کریں گے وہ ہے جو locally manufacture ہو دیا تو یہ ہے کہ باریکی سی اور detail میں دیکھنے کی چیز ہے ہو سکتا ہے آپ کے خیال سے ایک category part two میں fall کرتی ہو لیکن actually وہ اسی ہوا تو part one میں سارے وہ items تھے جو productive machinery اور اس طرح کی چیزیں پارٹ two میں raw material نظر آ رہا ہے جو مختلف factories یا directly بھی consumer منگاتے ہیں جس طرح یہاں چوک بتا رہے ہیں national calcium چاہے آپ اس سے medicine منائے national calcium سے یا آپ food item میں use کریں یا as a preservative use کریں مختلف industries میں کیونکہ یہ جو ہے کہتے ہیں ہوتے ہیں تو یہ gypsum وغیرہ اب یہ سب کچھ جب import ہوگا تو ان پر withholding ہوگی اور وہ minimum tax کے طور پر ہوگی petroleum oil items وغیرہ تو یہ سب چیزیں جو ہے اور یہ part two میں بھی کافی lengthy example ہے لیکن کافی detailed items ہیں لیکن نظر آ رہا ہے کہ raw material کی nature میں compounds chemicals کی صورت میں vegetable fruits animals کی صورت میں اور اس طرح کی category halogen وغیرہ یہ سارا کچھ ہے اور یہاں کافی detailed میں انہوں نے لکھا ہے کہ کس purpose کے لئے بھی ہے use ہو رہی ہے saturated assets and their antifray hydrates تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں part two جب complete ہوگا تو interesting scenario کہ part two میں اور part one of twelve schedule میں specific ہیں جب آپ بھی part three تک ہم پہنچتے ہیں اس کو تھوڑا scroll کر لیتے ہیں دیکھ لیں کہتا ہے other raw hides and skin پاکستان بہت سار ہے یہاں بھی کرتا ہے لیکن بہت ساری hides جو ہے raw یعنی جو animal skin جو ہے وہ import بھی ہوتی ہے مختلف چیزوں کے لئے use ہونے کے لئے یہاں وغیرہ یہ پھر cotton related یان وغیرہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے semi finished items ہوتے ہیں sewing items woolen glass flat تو اگر آپ کی industry اس میں deal کرتی ہے اس میں سے کوئی بھی item تو یہ آپ کے لئے update ہے کہ یہ twelve schedule کے part two کو ہم دیکھ رہے ہیں جہاں two percent جو ہے ان سے deduction ہوگی withholding tax کی withholding tax کے بعد پھر actual tax in products کو finish goods میں ملا کے in products کو directly distribute کرنے سے کیا ہوگا وہ پھر اس پہ جتنی tax liability آئے گی اگر وہ minimum tax سے کم ہوگی تو پھر minimum tax pay کریں گے ورنہ تو وہ tax pay کریں گے part three میں کسی بھی item کا ذکر نہیں ہے بلکہ میں نوٹ کر رہا تھا کہ جو withholding کے حوالے سے جو یہاں پہ ہم brief دیکھ رہے ہیں کے پی ایم جی کا اس میں یہاں پر انہوں نے one two three اور پھر import of text یہ جو sro ہے جو five leading ہماری industries ہیں textile leather وغیرہ export industry جو ہیں پھر یہ finished pharmaceutical یہ mobile phone یہ electric vehicles کے حوال سے تو ایسی کوئی category نظر نہیں آ رہی تھی جہاں پر اگر آپ میں ان میں سے یعنی first schedule second اور یہ specific items textile یا mobile import نہیں کر رہے تو پھر وہ کہاں فال کرے گے تو وہ actually part three میں فال کرے گی کیونکہ part three of twelve schedule یہ کہتا ہے کہ goods not specifically mentioned in part one اور two تو part one اور two میں اگر کوئی goods mentioned نہیں ہے تو اس کے علاوہ سارے goods اس میں آئیں گے except for electric vehicle اور finished pharmaceutical اور کل کو اگر کوئی اور amendment آتی ہے تو اس طریقے سے تو یہ ہم دیکھ رہے تھے جی آپ دیکھ رہے ہیں part four comprehensive commentary on withholding taxes اور ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ withhold کرنے جاتے تو آپ کو multiple چیزیں پتا ہونے چاہیے industry کا اس person کا legal status کیا ہے rate کیا ہے پھر اگر وہ filer ہے non filer جو آپ online check کر سکتے تو یہ سب چیزیں جاننے کے بعد آپ اس سے withholding کریں گے یا آپ اگر calculation کر رہے ہیں کوئی چیز import کرتے ہوئے تو اس calculation میں ہوگی exam ہے تو exam کیا ہوا exam کے اندر آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے پہ اس طریقے سے calculate ہونی ہے یا adjust ہونی ہے اب part five میں ہم بات کریں گے salary کی اور salary کی deduction کافی لوگ کرتے بھی ہیں اور hopefully اس videos part five onward salary سے related جتنی بھی باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گے hopefully ہم آنے والی ویڈیو میں کریں گے اپنا خیال رکھیں thank you very much موسیقی